امام حسن عسکری علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے جناب عثمان ابن سعید اور ان کے فرزن محمد ابن عثمان اور جناب حسین بن روح اور جناب حضرت علی بن محمد سمری تو غیبت سخرہ میں یہ چار نائبین خاص تھے امام کے اس وقت جن کی تقلید کی جاتی ہے یہ نائبین امام خاص نہیں ہیں ان کا نام نہیں ہے قولٹیز کے عدبار سے ہے کہ فقہہ میں سے وہ لوگ جو اپنے نفس کو بچاتے ہوں کہ جو اللہ کے سبحانہ وتعالیٰ کے مطی ہوں اپنی خواہشات کے مخالف ہوں ان کی کیا کی جائے تقلید کی جائے لیکن ان کے نام نہیں لیے گئے یہ ایک واضح فرق ہے نائبین امام خاص اور نائبین امام عام اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اب جن کو کہا جاتا ہے نائبین امام تو وہ نائب کس معنی میں ہیں ممکن ہے کسی کی ملاقات ہوتی ہو لیکن کنفرم نہیں ہے یہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جن کی توضیل مسائل ہے پس حتمان امام سے مزدی ہوں گے نہ ان میں کبھی کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا پس نائب امام کس چیز میں ہے نائب امام اس چیز میں ہے کہ امام علیہ السلام کی غیبت ہے اس وقت قرآن سے اور حدیث سے جو مین سورسز ہیں قرآن اور حدیث اس سے فتوہ دینے کے جو لوگ اہل ہیں انہیں کہا جاتا ہے نائب کس معنی میں کہ امام اس وقت غیبت میں ہیں یہ لوگ یتیمان آل محمد کی کفالت کر رہے ہیں لیکن ان میں اور ان چار میں بالکل فرق ہے لہذا ہمارے ہیں جو باز دقائق شدت ہو جاتی ہے شدت نہیں ہونی جائی ہے علماء کا احترام مراجعہ کا احترام ان کے نالین ہمارے سر پر علی زمان حسن زمان خسین زمان کوئی نوئی ہے نہ شیخ صدوق نہ شیخ مفید نہ حتی جناب عثمان ابن سعید نہ محمد ابن عثمان نہ حسین بن روح نہ علی بن محمد سمری نہ شیخ صدوق نہ شیخ مفید نہ خواجہ توسی نہ شیخ توسی نہ آغای مرزا حسن شرازی ابل نہ مرزا تقیی شرازی دو بھوم نہ مثال کے طور پر آغای برجردی نہ آغای حکیم نہ آغای ابو حسن اسفانی نہ آغای خوئی نہ آغای خمینی نہ آغای سستانی نہ آغای خوانی دو تو بات اب جب یہ بات کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ جو اب مخالفت کرتی کسی کہ نا اب اس کو تو ہم سبی کے مخالف ہو گئے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کوئی بھی نہیں علی زمان حسن زمان حسین زمان صرف اور صرف اور صرف لاکھوں تو پہ صرف امام زمان علیہ السلام اسی طرح سے نہ کوئی مسلم ابن عقیل زمان نہ حضرت مسلم ابن عقیل بھی یاد رکھیں کہ امام کے نائب تھے آیا ساری چیزوں میں تھے میں نہیں پتا بیعت لینے کے لیے تھے کوفے کی حد تک اب بھی اگر فرض کریں کہ جو وہ کوفے نہ پہنچتے یا اگر کوفے پہنچتے فرض یہ کریں کہ بیعت بھی ہو جاتی فرض یہ کریں کہ امام کو سب لوگ مان لیتے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا تھا کہ مانے تو پھر کیا ہوتا حضرت مسلم ابن عقیل کا کچھ اور کام کر سکتے تھے وہ وہ نائٹ تھے صرف بیعت میں تو افراد اور تفریض نہیں ہونی چاہیے بیلنس سے چلنا چاہیے